موسیقی گرہ میں قدر سامعین محترم مکرم عزیز مومن مسلمان بھائرہ اسلامی سالہ جو آخری مہینوں ذو الحج انہیں جی ابتدا ایک ابنین کا باعدہ تھی انواریہ اللہ تبارک و تعالی انہیں مہینے میں اکریوں با عبادتوں واجب ضروری فرد جائز قرار دینیو آئین انہیں مہینے پیرے عبادت حج واریہ آئین بھی عبادت قربانی واریہ اسلام میں اللہ تبارک و تعالی شرعی طورت مومن مسلمان جی متان جی کے عبادتوں فرد کیوں آئین ہکڑی عبادت ہوئے آئین جن جو تعلق صرف ہیں صرف جسم سے آئین مانا جسم میں جسم جو انہ میں عمل دخل زیادہ ہے بھی عبادت ہوئے جن جو تعلق صرف مال سے آئین مانا انہ میں صرف مال جانو پاوند ہوئا آئین ترین عبادت ہوئے جن میں من وجہین مال خرچ کارنوں پاوند ہوئا من وجہین جسم جو انہ میں خرچ تھی دوئا گویا کہ جسمانی طورت مشکت برداشت کرنی پاوندیا انہ عبادت جو نالو حج آئے آئین حج صرف امت محمدیہ جو متھوں فرد نہ ہیں بلکہ انہ کا اگ میں جے کہ امتوں گزریوں آئین آدم علیہ السلام کا وٹھی حضرت عیسیٰ علیہ السلامت آئین سب انہیں امتوں جے متان انبیاء کرام جے متان یہ آشے فرد ہوئی قابت اللہ جی تعمیر تھا نہ کھا بعد میں اللہ تبارک و تعالی انہ جے توافقے انہ جی عبادت کے انہ دا مو کرے عبادت کرنا کے فرد کرا دنو آدم علیہ السلام قابت اللہ جو توافقے ہو حضرت نوح علیہ السلامت آئین انہ کا بعد میں طوفان نوح کا بعد میں نئے سرے ساں مخلوق جی وعد ویج تھی مخلوق ودھی ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام ویندے حضرت موسیٰ علیہ السلامت آئین ورحضرت عیسیٰ علیہ السلامت آئین جے کے بھی انبیاء کرام آیا انہ جے امت آئین انہ جے متان حج جو فرد ہو جانا لازم ہو جانا ضروری ہو جانا واجب ہو جانا جے کو بھی اساں اسطلاح استعمال کیوں تھا انہ مطابق ایا عبادت کان ضروری ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جی ویجھے نسل ما ہوا آئین کعبت اللہ جی بی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام تھا گج جی کئی تینجے کرے حکم تھے ابراہیمی دعا جو سمر کییں ظاہر تھے ربنا وابعث فیہم رسولا ابراہیم علیہ السلام دعا گریت اے ربا سانجا ہنہ گھر میں ہکڑو رسول موکل ہنہ سرزمین تے ہکڑو رسول موکل منہم جے کو انہیں انسانا منجا ہو جائے انہیں یہ نسل منجا ہو جائے جے کا نسل ہوتے آباد تھیا یتلو علیہم آیات ہی انہ رسول جو کمکیڑو ہندو جو اللہ جو آیتو پڑی کرے پانجن عمت ان کے بودھائیں دو وَيُزَقِّهِمْ آیتو پڑھنا سا گدو قرآن پڑھنا سا گدو اللہ جو حکم بودھائنا سا گدو وَيُزَقِّهِمْ جن کے بودھائیں دو انہیں جو تسکیوں بھی کندو انہیں جے نفس کے پاک بھی کندو نفس کے پاک کرنو کیڑے نمونے سائیں کو نفس وحکڑی ایڑی شیعہ جن کا جسم دارہ جو انہیں کے ملے این صاف کرے انہیں کے دھوئی پوئی انہیں کے پاک کو کہ جے فرمایا تو نہیں نفس وحکڑی ایڑی شیعہ جن کا اللہ جے حکمہ سا انسان میں جنے داخل تھی دیا تا انسان جو وجود حرکت میں اچھی ویندو جے کہ بے لفظت سا روح سا تعبیر کرنا ہو چونکہ روح آسمان ما آئیوہ اللہ جے حکمہ سا آئیوہ انسان جے اندر میں جے کا زمین ماں جے کا شے انسان جو جسم ٹھائیوہ انہیں میں حرکت روح جے کرے پیدا تھی تا انہیں روح کے جے کے عوارزات لائک تھن تھا پیا انہیں جے لائیا قرآن پاک جی تلاوت لازمہ اجو کلہ ڈپریشن جو دورا دنیا میں نوے پسند بیماریوں انہیں ڈپریشن این نفسیات جے کرے تھے انتھیوں پہیوں مانو پانچوں فرد بھی سر انجام لیتو انہیں جے باوجود بھی ڈپریشن جو مریضا مسلمان ہو جے تنہیں بھی ہو نفسانی عوارزات میں لاحق تھی بھی غیر مسلم ہو جے باوجود دنیا جی رنگی نہیں جے انہیں جے باوجود بھی ڈپریشن میں مبتلا ہے انہیں جو صرف ہیں صرف ہکوئی حل بدائے ہوئے تتوان فطرت جے طرف موٹو نیچر فطرت کیڑی شے جو نالوہ اے انہ جی تعبیر مختلف زاوین کا مختلف مفکرین مختلف الفاظن میں کہیا پر سبنی جو لبے لبابیں خلاص ہوئی ہوا تا انسان جے دور میں ہوئیو انہ دور جے شہین کے اپنا انہ جی کوشش کرے جنہیں انسان جے ابتدا تھیا انہ وقت میں جے کے حالات ہویا جے کا انوائلمنٹ ہوئی جے کوئی ماہول ہوئیو انہیں ماہول کے اپنا انہ جی کوشش کرے انہیں شے جنالو فطرتا پیرے پیرے انسان روح زمین تے آدم جے کہ اللہ تبارک و تعالی پانچوں نبی بنائیو اے انہ کا آباد میں آدم علیہ السلام ہوتھے ہو جو تھا اللہ جے وہی انہ تے نازل تھی اللہ جہاں آکامات انہ تے نازل تھے اے جلے ہو دنیا جے تختے تے روح زمین تے پیر رکھو تا انہ وقت میں انہ کے لباس جی ضرورت بھئی لباس کھا پوئے انہ کے کھین پیانے جی ضرورت بھئی کھین پیانے کھا پوئے تسکین جے لائے سکون جے لائے انہ کے گھرہ واری جی ضرورت محسوس تھی جنہیں گھرہ واری بھی اللہ جے حکمہ سا انہ کے ملی بھئی سکون بھی انہ کے میسر تھے ہو تا حکل و لازمی نتیجہ ہوا تا شادیہ کا پوئے زواج کا پوئے نکاح کا پوئے اولاد دی تمنا تھی دیا تا اللہ تبارک و تعالیٰ انہ میں واری اولاد دی تمنا رکھی اے اولاد ساں بھی نوا دیو قدرتی طورتے صرف انہن شہن جی ضرورت انسان اکھیا پیریوں پیریوں روح زمین تے ایہ شہیوں آدم علیہ السلام کی ملیوں اسا انہ دہاں غور گئے ہوں تا سا کے گال سنجھے میں اچھیویں دی تا انہ وقت میں کاب ایڑی شے نائیں جے کا انسان جے ضرورت کا ودھی کا ہو جے بس بقدر کفایت انسان کے ہوا شے ملے تھی پیر اے انسان خوش و خرم زندگی گزارت ہو وری جدہیں انسان میں لالت جو انسر آئیو تا پیرےوں گناہ تھیو قتل جی صورت میں تا پوئے آئیسے آئیسے فساد جی طرف زمین میں ودھن لگی مانو ودھن لگا تا دنیا انہ گالتے متفقہ تا انہ دنیا جی بے ثباتی ہر ہکہ خبرہ دنیا میں ودے میں ودھو جے کو بادشاہ تھی گزرے ہوا جینجے لاہے قرآن پاک میں بھی اشارہ ہوا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِلْقَرْنَيْنِ اے پیغمبر تو کھوں سوال کن تھا ذل کرنے جو کسو گدھا ہے ذل کرن مانا بین پاسنوارو بین سنگنوارو بسنگ کےڑا حدیث پاک میں آچے تو تا جریں سج ابرند ہوا تا شیطان پانچہ بسنگ کڑھی کرے انہ جے آڈو بھی رند ہوا آئیں شیطان سج کے پوجین د ہوا تا جے کہ شیطان جا پوجیاری ہونڈان اوئے انہ کے پوجین دان حدیث پاک میں آچے تو اللہ جا رسول فرمائیو تا انہ وقت میں تمہا عبادت ادا نہ کئو جے کریں تمہا نماز شروع کیا آئیں سج جو ابری چکوہ تب وہ ہاں نے رک جی وجو یا سج جو بھرنوارو اصفہ ہاں نے ٹائم بلکل ختم تھی چکوہ ہاں نے اللہ جی عبادت نہ ہے کہا سجدے واری عبادت معلوم تھیو تیرو سنگو حقیقی مراد نہ ہیں بلکہ اتے مراد یہ آئے تھا شیطانی قوت ہے سجدے جا دو اچھی کرے بیئے تھی آئیں جے کہ سجدے جا پوجیاری آئین انہ کی پوجین تھا انہ جے کرے منع کئی وئی تا ہانے تمہاں کے انہ وقت میں عبادت نہ کرنے ٹرے وقت تیران جن میں حدیث پاک میں چیٹھو تو تمہاں کے عبادت نہ کرنی نماز نہ پڑنی نماز واری عبادت اکڑو سجد ابن وارو وقت بیو سجد لہن وارو وقت ٹرے و زوال وارو وقت انسان شریعت جو پابندہ انسان پانچی خواہش جو پابندہ نائیں ان شریعت نالو انشے جوا تا اللہ تبارک و تعالی جے کا وحی نادل فرمائی پانچے نبیتے انبیاتے رسول انتے انہ جے روشنی میں انسان کے زندگی گزانیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن بیئیوئی پیغام کھنی آیا جے کو ہکو لکو چووی ہزار انبیاء اکرام پیغام کھنی آیا چونکہ آخری امت ہو جانے جے ناتے اسان جو تعلق امت محمد ہی ایسا ہیں تینجے کرے اسان کے فالو پیروی اتبا تقلید کڑھ لگن عمل کان یہ صرف ہیں صرف امت محمد ہی حیثیت میں شریعت محمد ہی پابندی کانیا قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی یہ آگال بیان فرمائیا تفتبِ ما یوحا علیک مابوب توکھے بے انشے جی تابداری کانیا جے کا تونجے طرف وحی نازل کئی ونجے تھی این وحی کریشے جو نالوہ جے کو اللہ تبارک و تعالی نازل فرمائیو پیغمبر علیہ السلام جنتے این عملی تشریح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت امت کے سکھاری دکھاری سمجھائی ہنے حج جو موسمہ حج واری عبادتہ حج جی لوگو ایمانہ ارادو کرن این اسطلعہ ایمانہ یہ آئے تو جینکے جین شک سکے سفر جو خرچ ہو جے اوہ اٹھی تاریخ ہے نیت کرے اے رام جی انہ کھا بعد میں منہ پوچے منہ میں رات رہی کرے نائی تاریخ وری عرفات جے طرف ونجے وری عرفات میں موٹی اچھی کرے مزدلفہ پوچے مزدلفہ ماں وری منہ آچے منہ میں اچھنا کھا پوئے انکھے پورو کرے جے کرے مسافرہ باہروں آئے ہوا مکے جو رانواروں نہ ہیں تا انہ کے پیریں عمرو ادا کرنوا یا سنتا انہ کا بعد میں وقت جو قدر کرنے جے کرنے وقت تھوڑو ہوا تا پوئے عمرو کرے انہ کے سئی کرے پو متھو نہ ہیں قرآنو حلق نہ ہیں قرآنو بلکہ انہی احرام ہمیں رہی کرے انہ کے اٹھیں تاریخ حجلہ ونجنو آئے سب ارکان پورا کرے انہ کھاں بعد میں جنہیں قربانی کندو تواف زیارت کندو انہ کھاں بعد میں انہ کے متھو قرآنو آئے انہ جو عمرو بھی تھیو انہ جو حج بھی تھیو آئے انہ حج جو نالو حج کران انہ حج جو نالو چھائے حج کران جیکنہ صرف عمرو ادا کرے تھو وچھ میں حکوبنیاں گے پائے مثلا پیری داری کا پوتو بی تاری کا پوتو ونہی عمرو ادا کریں انہ کا بعد میں اٹھیں داری کا وری حج جلائے جدہ احرام بدے تھو تا ہانے انہ کے چیبو حج تمتو ہانے یو کران وارو ہیں تمتو وارو جہیں عمرو ہیں حج جو گھڑ ادا کرے ہوا ہک سفر میں ادا کرے ہوا تا انہ شخص کے شکران جو دم جنوہاں قربانی کانیاں انہ کے چیبوہ دمیں کرانیاں دمیں تمتو بکری زبا کرے گوہ زبا کرے اٹھ زبا کرے جیتری انہ کے توفیقہ اوتری انہ کے زبا کانیاں انہ کے کانوں ایو انہ جلائے واجبہ ضروریہ آئیں جے کریں انہ کو اوہ قربانی نتھی تھے رہ جیوئیہ تا جیستہیں قربانی نکندو تیستہیں انہ جمتوں ایو دم پیو لازم تھی دو انہ کے اوہ قربانی دہی کرے انہ کا بعد میں انہ کے حلال تھیانوہ پر جے کریں مکہ واروہ مکہ میں رہندڑا اٹھیں تاریخ ہے انہ کے منامی اچنوہ آئیں ارکانے حج ادا کانان انہ شخص جے مطوں قربانی نائیں حج جی قربانی اوہ شخص روضہ رکھن دو دہ روضہ انہ کے رکھنان ٹری روضہ حج جے دیہن وے ستہ روضہ واپس اچھی کرے گھر میں رکھنان تس یہاں کچھ روضہ اگے میں رکھیں کچھ روضہ پو رکھیں یہ شرعہ کامائیں اللہ جے رسول جو فرمانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں متا حج فرد تھے ہو نائیں ہجریہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہ سیدنا صدیق اکبر دی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ کے امیر حج مقرر کرے صحابہ اکرام کے حکم کرے ہو تو تمام ہج ادا کرے آئیں انہیے سال اعلان تھے ہو فرما خبردار ہن سال کا بعد میں کوئی بھی مانو آنے اچھی کرے کعبت اللہ جو تواف بنا کپڑنجے نکنو انہ کا بعد میں بیو اعلان کیڑو ہوئے ہو تو عج کا بعد میں کوئی بھی مشرک اچھی کرے کعبت اللہ جو تواف نکنو بیابی آکامات ہویا صورت برات صورت توبہ مکمل توبہ ابتدائی آیت انہیں جے بارے میں نازل تھے لنے جے کہ معاہدہ تھے لنے اللہ جے رسول ہے جے کہ مکہ وارن سا معاہدہ کیا باہر وارن سا معاہدہ کیا انہیں کے مولت دنی وئی تتوہاں کے چار مہینہ مولت آئے فصیحو فی الارض اربع تاشور چار مہینہ یا تتوہاں معاہدے کے ختم کرو یا تت معاہدے تے عمل درامت کرے پانچہ شرط پورا کرے انہیں معاہدے کے ختم سمجھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن جے ترفائی ہو اعلان کھو آئندے سال مانا ڈہی اجریہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن پانہ حج وعدہ فرمائے اگیاں انوان اگیوں تکریروں انہ جے انہ دائرے میں ہوئیوں آئے انہ نکتے تھے انہ جو فوکس ہوئیوں تا اختلاف جے کریں تھے تھو تا انہ جو بنیاد کیڑھو آ اختلاف انہ جو سٹھو ہو جن یا بروہ جن جے کے عربی میں چہبا محمود یا مضموم انہ جو بنیاد کیڑھی شیٹے تچھا ہر اختلاف بروہ یا ہر اختلاف سٹھو عام طورتیں مانو یاگا الگندان یار مولیمن میں اختلاف اے پانہ میں نتھاٹھن انہوں میں اختلاف ایو اختلاف کیڑھو آکامات میں اختلاف ایو اختلاف کیڑھو صحابہ اکرام میں اختلاف ہوتے اوہ اختلاف کیڑھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن زبان مبارک ماں جے کے ارشادات فرمایا انہیں جی حیثیت کیڑھی چھا پیغمبر جی رائے ساں اختلاف کرے سکجے تھو حج جو مثال جے کے موہ اماں جا لو ٹرے اس میں حج جا بیان کیا جن جا نالا اماں کے وری بودھائیاں حج افراد حج تمتو حج قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن جو حج جو کرڑو یہ آئے بھی حکڑو حج جو ہاں نے روایت مختلف آئیں حدیث مختلف آئیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو جے بارے میں صحابہ اکرام جو جے کے مشاہدات آئیں یہ مختلف آئیں کن صحابہ انجی روایت آتا نبی علیہ السلام جن حج تمتو فرمائو کن صحابہ انجی روایت آتا نبی علیہ السلام جن حج قرآن فرمائو کن صحابہ انجی روایت آتا نبی علیہ السلام جن حج افراد فرمائو آئے حکڑو حج اساوٹ چونکہ زخیر حدیث احادیث موجود آئیں کتاب موجود آئیں انہیں روایتوں جی بنیادتے یہ سب اگالیوں تھی لیو آئیں حدیثوں جی بنیادتے یہ سب اگالیوں تھی لیو آئیں جن صاحب ان چاہے ہو تا نبی علیہ السلام جن حج تمتو ادا فرمائو انہیں یہ اگال انہ جے کرے کہی تا نبی علیہ السلام جن پیر عمرو ادا فرمائو انہ کا بعد میں احرام کھولی چھجو وری اٹھی تاریخ نبی علیہ السلام جن جدہ احرام بدو آئیں وری قربانی بھی کئی آئیں وہا قربانی سو اٹھن جی صورت میں آ گھنہ اٹھا سو اٹھا ٹریٹری اٹھا اللہ جا رسول پانجن اٹھن مبارک انسان زبہ کیا ستٹری اٹھا یہ باقی ستٹھ اٹھ اٹھا صحابہ اکرام حضرت علی سائیں حضرت ابو بکر سائیں بن صحابہ اکرام ستٹھ اٹھ اٹھ زبہ کیا سو اٹھن جی قربانی کیا حالانکہ حج میں قربانی ہکڑی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن ایڈی قربانی چھو فرمائی آنے حدیث پاک انہوں بارے میں خاموش آ اللہ جا رسول ابی انہ جلائے کو جبی کو نہ فرمائیو صرف اترو فرمائیو ہکڑی قربانی ماں پانجے طرفہ دو کہیں آئیں ہکڑی قربانی ماں پانجے امت جے طرفہ دو کہیں اے طرح الفاظہ چند باقی پی قربانی اٹھانے وے اٹھا ہوئے کیڑی قربانی آئیں نبی علیہ السلام جن خیرہ جنالے تھی فرمایا ہوئے زبہ کرایا انہ جے بارے میں حدیث پاک میں کا بھی وضاحت موجود کونے کا جنہیں وضاحت موجود نہ ہیں تو انہ میں محدثین جا رایہ پیشتی نان آرہ پیشتی نان خیال پیشتی نان تو نبی علیہ السلام جن ہنہ جے کرے قربانی کئی ہنہ گال جے کرے ہنہ گال جے کرے اے ہوئے رایہ جے کے ہندان ہیں ہوئے زنی ہندان یقینی نہ ہندان اسانجلہ کیڑو حکمہ تو نبی علیہ السلام جن قربانی اٹھا جی کئیا حج میں تہانے اسان کے بھی قربانی کانیا حج جی قربانی بیوں قربانیوں نبی علیہ السلام جن کیوں اٹھانے وے اٹھا زبہ تھیا تو نبی علیہ السلام جن جے مٹھا ہوں قربانی واجب ہوئی یا نہ پیری گالی ہے چھوٹا قربانی جے وجوبہ جے لائے صاحبے نصاب ہو جانا شرطہ قربانی اٹھانے واجب چھین گیا جہیں وٹے ساڑھا باونجا طولہ چاندی جے برابر کائی ملکیت ہو جے جے کا اضافی ہو جے یا اوتری رکمہ انہ جو مالک بن جے ایدہ جی رات ایدہ جی دینوں ایدہ جی بیدیوں ایدہ جی تریڈی ہیں انہیں شخص کے پیسہ آچی ونجن مثلاً ہکڑے شخص جی پگار ستر ہزار پی آئے انہیں کے ایدہ کھاں ہکڑوڈی اگ میں ستر ہزار پی ملیا ہانے انہیں شخص جے متاؤں قربانی واجب تھی وے پر ہانے انہیں جے متاؤں کردہ جی اکثر ملازمن جے متاؤں سیدھے جو کردہ کھیر جو کردہ یا بھاجی جو کردہ پورو مہین ہو او در تے کھڑن دووا ہانے اوہ انہ کے جن ہووا انہ ستر ہزار مہن پنٹری ہزار پی آئے کردہ میں دیش جا پنٹری بچہ سانے انہیں جے متاؤں قربانی نہیں قربانی انہ تیا جہنے کے پیسہ ملیا انہ جو کردہ نہ ہوئے انہ کھاں بعد میں انہ پیسن تے ہانے ہی سائے پہ نساب جہنے جے کرے انہ جے متاؤں قربانی تھی پر ہکڑو شخص جہنے پیسہ نہ ہے کائی ملکے تھے تھے کوئی پیلار تھس سون پہی تھس جہ چاندی پی تھے تھے کوئی کوئی دو زیور پہی تھس جہنے جی ملکے تھے ستر ہزار روپے جہتری کھیتی بنجھے مالیت رقم تہانے انہ جے متاؤں قربانی واجبہ مانو چیزوں سے ہی آنے گھٹ میں گھٹ مہاں گا پہ دورے میں پندرے بھی ہزارے کو چھیلوں ملے تو یہاں چھیلی ملے تھی ضروری نہ ہے تو مانو وہ کرے ہلکوں کرے ہلکے نسل والا جانور بھی ہندان بیونہ تو جے کرے پتی جی سہولت آنے میں کرے آئے پتی جے لائے بھی ضروری نہ ہے تو مانو کا سٹھی کرے ہلکے جانور میں بھی کرے مطلب اکڑو فرضہ اکڑو واجبہ انہ شیخیں ادا کرنے ضروری تھی پوندوا جنہیں ایسا کلموں پڑے ہوا تو کلمیں پڑھنے کھا پوئے پسو پیشنائے کرنے شریعت حریکہ دے قربانی کو نہ رکھیا صاحب نساب دے قربانی رکھیا انہ جے کرے ایا اگال سمجھنے ضروری ہے تو جے کو حکم ہوں دو انہ وقت انہ حکم کے ادا کرنے ضروری تھی پوندوا اکڑے شخص اٹ پیسہ آئیں حجت نہ تھو بنے آنے انہ جے بتاؤ گناہ لازم تھی دو پر ایک کوویٹ جے کرے صورت آ لے ریا اجازت دنائیں مختصر مانو جے اجازت آ کنے جے ذریعے قرآن دادی جے ذریعے انہ جے نالو اچے تو تو انہ کے اجازت آ نتنائیں تہانے انہ جے متوڑو ہونا ہے انہ جے متو کوو بھی گناہ نہ ہے گناہ انہ صورت میں جنہیں کابی رکاوٹ نہ ہو جے انہ کے عربی میں چیبوان احسار احسار جو مطلبہ بندش پابندی وہ کریں حکومت جے طرفہ پابندی ہوں دیا کریں رستے جی پابندی تھی پابندیا اگ میں کافلہ حالان دا ہا تو پھرہ لٹے تمام گھنی تھی لی پیرے زمانے میں یہ آشے ہانے بھی جدید صورت میں موجود کوہ ہانے پھرہ لٹے کون دنیا امونہ میں ہو جائے یہ نہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں زمانے کا اگ میں اربن میں کے گروہ ایڑا موجود ہویا جے کہ پھرہ لٹے کندہ ہا حج وارن مانن کے بھی نچھری دا ہا قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی اربن جے متاؤں مومن مسلمان جے متاؤں یہ احسان جانا جوا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ أَلَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ تماک خوفکا امن لی نہیں جو حج جے کرے جے کہ مانو انشے جو خیال نکندہ ہا اللہ تبارک و تعالیٰ قابت اللہ جے کرے انہیں مانو جے جلل میں بھی ایاگال وجی چھدیں تبہ بہانے حاج جن کے لٹنوں نہ ہیں حاج جن کے پھونوں نہ ہیں رستو پر امن ہو جے انہیں جو مال متا انہیں سا گد اے ترے تائیں انہیں جے دلن میں اللہ تبارک و تعالیٰ یاگال وجی چھدیں ماحول ایڑو بن جی بھائیو تا جے کہ جانور انہیں سا گد ہوں دا ہا اے اوہ جانور حلن جے کرے بیمار تھی پیو لاچار تھی پیو تا انہیں جے متوں نشانی تھی دی ہی انہیں جانور جے متوں نشانی تھی دی ہی اوہ نشانی کیڑی ہوئی تا یا انہیں جے گچے میں کائشیں بھی دیویں دی ہی یہ علامت ہوں دی تا ہی حج جو جانورا قربانی جو جانورا یا انہیں کے تھوڑوں ٹکوڑی دا ہاں کھل لکھے وہ ٹکے جن کا بعد میں اوہ رتو جے کا نکرن دی ہی انہیں رتو کے کھلتے ملے چھنی دا ہاں وہ یہ نشانی ہوں دی ہی تباہ حج جو جانورا انہیں کے اوہ ہی کھائی سگے تو جے کو غریب ہو جی ہر کوئی نکر کھائی نہ تھو سگے چھو تا قربانی وارے جانورا جی اہمیت ایڈی گھنیا یا ایڈو پاک جانورا تا جے کنے انہیں جے تھننما کھیر لہی تو اچے تا وہ کھیر بھی قربانی کندر کے استعمال کنے جی اجازت نائے اوہ کھیر انہیں جو بس ہورتوں یا تا تھدو پانی ہنی کرے انہ جے تھنن میں کھیرو واپس بتے چڑی ویندو تھدے پانی جے کرے یا انہ کے ڈوہی کرے وہ کھیر بھی تصدق کانو صدق کانو خیر کانو غریب کے جانو قربانی جی ایڈی اہمیتا حج جے جانورا جی بھی ایڈی اہمیتا اللہ صحیح فرمائے تو تا بدنے کے بدنوں منع قربانی جو جانور وہ اٹھ ہو جے یا گو ہو جے یا بکری ہو جے جعلنا ہا اسائنن جانورا کہ اللہ جو علامتو صدیو یہاں قرآن میں اسائجا شاعر ہیں شاعر اللہ اللہ جو علامتو اللہ جے سنجانا پہ جو علامتو اللہ جے احکاما کے سنجانا پہ جو علامتو یہ جانور آئیں انسان مومن مسلمان شریعت جو پابندہ اے شریعت اللہ جے رسول جے فرمانا جو نالو اللہ جے رسول جے فرمانا جی عملی تعبیر جو نالو آنے دوستو عام طورت ہے یہ مسئلو بیان تھی جو آتا جانور وہ یہاں سالہ جو ہو جے یا بن سالہ جو ہو جے اے اٹھ ہو جے دا پنجن سالہ جو جے مانا اٹھ جوان تھی دا پنجن سالہ میں وڈو جانور یہ جوان تھی دا بن سالہ میں آئیں بکری وغیرہ ردھ وغیرہ یہ جوان تھی دا ہک سالہ میں اے انہ جی علامت اندین بلندہ آنے یہ جے کو سال جو شرطہ قرآن پاکے نگے بیانتو کرے اِنَّا آقَيْنَا كَلْكَوْسَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ پانجن رب جلہ نماذ پر وَنْحَرْ اے قُربانی کر قربانی جو کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن مدینے میں ہر سال قربانی کندہ ہا حج جی قربانی فرمائے ہوں ہوا بھی قربانی فرمائے ہوں اللہ جے رسول جی عملی زندگی قربانی میں کیڑی ہوئی تک قدہ بھی نبی علیہ السلام جانے جانور بن سالن کا گھٹے جو نہ کہہ ہوا آئیں جے کریں اٹھ کہہ ہوا وہ پنجن سالن کا گھٹے عمر جو نہ کہہ ہوا زیادہ تر قربانی اٹھا جیا اللہ جے رسول قربانی زیادہ تر چاہا کہیا اٹھا جی کہیا آئیں ایران جے باچہ بھی تانو ایو جنو ہوئیو تہاں تا اوہے آئیو جے کو اٹھا جو کھیر پیاں دا ہوئیو اٹھا جے گوشٹ کے سکائے کرے کھائیں دا ہو تا حارس بن قلدہ جے کو ایرانی دربار میں عربی بیٹھو ہوئیو عرب جو ہوئیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن جے ولادت کا بھی آگی میں جی گالہ تو انہ جو باچہ تنجھے گالہ سیئیہ اسا کہ تو تہذیب یا تا محضب نہ سمجھ نہ تو سمجھے تا نہ سمجھ پر ایتری گال ضرورہ تا اللہ تبارک و تعالی جن اٹھا کے پیدا کے ہوا انہ اٹھا میں انہ جے گوشٹ میں اوہو فائدو رکھے ہوا جے کو بے کین گوشٹ میں کونے کو انہ جے کھیرہ میں اوہو فائدو رکھے ہوا جے کو بے جانور جے کھیرہ میں اوہو کونے کو انہوں کے پن لفظن میں لا جواب کرے چلی اگر یہاں بادشاہ اساں جے بادشاہ انوانگر نہ ہویا جو انہوں نے ویچار ان کے خبر ہی کو نہ ہوں دیا تھا بادشاہ دا کبھی کیا اگر میں جے کہ بادشاہ تھی دا انہوں نے کے مکمل طورتیں دسترس حاصل ہوں دی ہر مفنن میں جے کریں کن ملکن سا تعلقات رکھنا انٹر نیشنل ریلیشنس آئی آرہ سامر شبو ہندوہ جو کوئی یونیسٹی میں پڑھائی ہو بھی ہندوہ آئیں اساں جے عربی مدارس میں باقاعدے یو اکڑو کتابن جو انوانا تا سیاسی تعلقات بین الاقوامی تعلقات کی ہیں رکھنا نا سیاست خارجیہ سیاست مدنیہ کے لیشے جو نالوہ شاہ ولی اللہ محدث دیلوی رحم اللہ تعالی مکمل طورتیں پانجن کتابن میں انتے تمام اکڑے بہترین انداز میں بحث کہ ہوا سیاست خارجیہ سیاست مدنیہ بنیادی بین الاقوامی تعلقات کی ہیں رکھنا اگر باچان کے خبر ہوندی ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے تمہاں جسوت اللہ تبارک و تعالی کیڑی فہم و فراست عطا فرمائی جو نبی علیہ السلام جن صلح حدیبیہ کا پوئے اللہ تبارک و تعالی انہ کے فتح مبین عطا فرمائیو تا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن باچھا اندے خطہ لکھیا اسلم تسلم کلموں پڑھو مسلمان تھی بھنیو تمہاں جی حکومت برقرار ہوندی تمہاں جی باچھاعت برقرار ہوندی تمہاں بھی اسا مانگو رسانجا بھائے رہوندو کو بھی تمہاں سا تعرض نہ ہوندو جے کرنے تا پو بھلا اسلام جی تابداری میں اچو اسلام کے جزیو جو ڈھلنا جو پیسا جو پوئے انہ جے جواباں چاہتی دو تا مسلمان تمہاں جی حفاظت کندا جنے تمہاں جی حفاظت تا ہانے تمہاں جی حفاظت مسلمان حکومت جی متوں مسلمان حکمران جی متوں لازم تھی پواندی آئے اللہ جی رسول ہے اے لے کافر لا چاہ فرمائو من قتل معاہدن لم یرا راہیت الجنہ جن شخص زمی کافر کے قتل کرو وہ جنت جی خوشبو بھی کو نہ سنگی سکتو کہلو بھڑو تحفظہ غیر مسلم جو زمی کافر جو زمی کافر انہ کے چاہے بوا جے کو اسلامی حکومت کے ٹیکس دے انہ جے جواباں میں مسلمان حکومت اسلامی حکمران انہ جی حفاظت انہ جی مال جی انہ جی جان جی انہ جی عزت جی آئیں انہ جے متوں ایڑو بارو نائے رکھڑو انہ جی ضروریات زندگی کے پورے کرنہ جی مسلمان حکومت جی متوں ہو لازم تھی پہنڈوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ پانچے دور خلافت میں اکڑے شخص ہے کہ جی چھو جو کو یہودی ہو جو پوڑو ہو جو پننے پیو حضرت عمر رضی اللہ کے سر کو جو چھو تو پننے چھو تو پننے اینہ جے کرے تھو تب مو جے متوں جے کا ٹیکسہ اوہاں موجی طاقت کو گھنیا آنے پوڑو تھی جوہاں کمائے نہ تھو سکا تب مو جے کا سالانہ ٹیکسہ اوہاں نہ تھو دی سکا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنفرہ تجھے میں تو گھنی ٹیکسا وہ ٹیکس بھی معاشرے جے مختلف فردن جے کرے مختلف ہوں دی ہوئی ہر ایک جے میں تو ہکے جے ٹیکس نہ ہوں دی انہیں ہکڑا اندازو بدای ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آتی کرے صحابہ اکرام سا مشہور ہو کوئی ہو تا ہکڑا شخص جے کو ہانے طاقت ہونے کے کونے ہوں کمائی نہ تھو سکے تو انہیں جے میں تو ٹیکس کیتی رہی ہو جنگر جے تو صحابہ اکرام مشہور سے انہیں بدھائے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیڈی اعلان فرمائے چھلیو تو اوہ زمی اوہ کافر جے کھے ہانے کمائی نہ جی طاقت نہ ہیں انہیں کا ٹیکس معافہ انہوں کو ٹیکس نہ برتی بھی نہیں مسلمان معاشرے جو بنیاد اسلامی حکومت جو بنیاد انہیں بنیاد انتیا اکڑی ویل فیر اسٹیٹ آ اسلامی ملک اکڑی ویل فیر اسٹیٹ ہون دوا اوہ جیڑی طرح مسلمان جے حق جو تحفظ تو کرے ایڑی طرح اکڑے غیر مسلم جے حق جو بھی تحفظ تو کرے حضرت عمر اکڑے قانون کڑی چا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اکڑا فو اکڑے بار جو آواز بدھو روان جو پچھا کے یہ بار چھو تو روئے چہیں تا کھیر چھڑانے جے کرے انہیں کھیر چھڑانے جے کرے روئے تو انہیں جو کھیر چھڑایا تو بہنے چہیں کھیر چھو تو چھڑایا بہنے چہیں تا جے کو کھیر جیستہیں چھڑایا جو نہ تو حکومت ایو اعلان کہوا تا انہ جو ریجسٹر میں نالو اندراج کو نہ تھینو درج کو نہ تھینو جیستہیں وہ کھیر پیے تو تیستہیں انہ جو نالو نہ درج تھینو جنہیں نالو درج تھینو تا کو حکومت انہ کے وظیف ہو ڈیان شروع کرنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن روئی پیا آئے آسمان نامو کرے چاہوں تا یا اللہ عمر کے معاف کا جاں عمر کے خبر کون ہوئی علائے کیترن ماؤرن پانجن بچن کے وقت تک آگ میں کھیر چھڑایا ہوں دو وظیفے وٹھونا جلا اعلان فرما چھو جاؤں تا کل مولودن جے کو بھی بچوں ہانے جمع دو انہ جو ریجسٹر میں نالو اچھی بھی دو انہ کے وظیفوں ملن دو یہ قانون اجو بھی یورپ میں نافذ آئیں مسلمان حکمران انہ تے توجہ نہ تھا جان اللہ تعالیٰ و تعالیٰ قربانی جو حکم چھوڑن ہوا انہ جے کرے تا مانن میں جے کہ طبقان آئین اوے طبقات ہر وقت گوشت نہ تھا کھائی سکا کم از کم انہ کے سالہ میں ہکڑوں موکے اڑوں تو ملے جے کو اوے گوشت انہوں مٹے پجی سکے اے اجو کلیہ گال آسان تھی پہیا یہ معرض کہو تو ہر ایک کو مانو ڈپریشن جو شکا رہا مسلمان آترہیں بھی ویچارو ڈپریشن جو شکا رہا غیر مسلم آترہیں بھی ڈپریشن جو شکا رہا پہ آنے تو ڈاکتران ننڈے گوشت کھانے کا بھی منع کرے چھڑیا وڈو گوشت اٹھائیو پر آنے جو اندن ننڈوں بھی نہ کھاؤ بابا گوشت اکی حد تو ہی نہ لنو میڑے مہینے میں یا ہفتے میں ایک اور دو دفو پانچے سیہت جو مطابق پر آلو وڈے گوشت تھی تکریبا انہ گال تھی اتفاق تھی ہوا تا مانو جو اندر میں اکڑی نفسیاتی دورت تبدیلی تھی تینجے کرے تا مانو وڈو قربانی کرے او گوشت ورائے چھڑے کیلو آسان تھی پہن دو آئیں ورائن جی صرف ایا گال نہ ہے تا مانو رش کرے تو تیئے تھے تو پیو کوشش ایا کرے تا ایڑی جگہ تے گوشت پجائے جتے قربانی تھی ہی کو نہ دی اڑا علاقہ آئین اسان جی قرب و جوار میں اڑا علاقہ آئین ایہ مانو پانچے قربانی کے ایہیں ادا کرے سگن تھا وقف قربانی جی نالے سا یہ شہیوں تھی ہن تھیو پہیوں اللہ تبارک و تعالی انسان جی فائدے جی لائے ایہ احکامات نادل فرمایا انسانیت کے فائدہ جانو آ شرعی حکمہ انہ جے کریں تفلا ویلفیر خدمت ایہ انہ شیسان بطریق اولا بھی تھے جو فرض بھی ادا تھے آئین خدمت بھی تھی ونی زکاة موجلہ ہے قدھنو جائدہ فرضا موجمتوں واجبہ ضروریہ پر جے موجائے ہوا انہ کے نائے جانی جے کو انہ موجائے ہوا انہ کے نائے جانی غریب بھاو انہ کے نائے چھڑے بشرت ہے کہ غریب ہو جے صاحب نساب نہ ہو جے اولاد کے نہ تو نہیں سکے بھا کے نہیں تو سکے نیانیاں کے نہ تو نہیں سکے نیانے کے نہیں سکے تو پر شرط ہی ہوا تو صاحب نساب نہ ہو جے اے اتنی بھی گالا ہے تا جے کریں چے تو تو مانویں نا جو پہو سالو خرچ ہلے ترے مانویں نا کہ اے دو جاں جو سال ہلے اتروں بھی نہ آئے جانو انہ کے کچھ جو وری کچھ وقت تک آپ ہو وری کچھ وقت تک آپ ہوئے اے انہ کو ودی کا وری بہتر ہی ہوا تا مانو پانے میں کچھ جو گڑ جی کرے کے کے کوئی دھندو کرے جن تا بے سال وہ پان زکاة جنواروں تھی ونی تا یہ ودی کے بھلو جے کو حکمہ انہ کے ادا کرنوا قربان یہ جو حکمہ اسا کے جانور کٹنوا خون اسا کے واہن ہوا اللہ تبارک و تعالی فرمائے تو تا تمہا جی تقویہ سامت پجنری پیسہ انہ جی جگہ تے نہ ہن جانا کوئی مانو چاہے تھے بھلا پیسہ جاؤں غریبا جو بھلو تھی جو نا جے کو حکمہ انہ کے ادا کرنوا روزے جو حکمہ روزو رکھنوا قربانی جو حکمہ قربانی کانیا حج جو حکمہ حج کانوا نماز جو حکمہ نماز پانیا کوئی مانو چاہے تھا سہیں یہ اڑی گھر یونیسٹری میں سر سید امن خان جو بنیاد بھی دو نا انہ کا بعد میں حکم نے نوتا بابا سب ہی نہیں کے نماز پانیا آنے سے ہوتے انگریزی خوان تب کو ہوئیو انہ جو دانے کیر نماز پڑھا جو کو نماز نہ پڑھن دو انہ تے ڈنڈو کو ہفتے جو ڈنڈو جمع کرائے چھلی نا نماز کو چھڑی آ یہ شریع جو حکم نہ ہے شریع جو حکمات انہ کے پیرائٹی جانیا اوہ حکم ادا کرنوا اوہ عمل کرنوا اوہ عمل جی کہنے سان جی سمجھ میں اچھے تو تنہیں بھی ٹھیکا نہ تو سمجھ میں اچھے اکل ویڑائے کرے چھو تو نہ تو سمجھ میں اچھے چھو کہنے شریعت انگریزی پابند کرنوا تتوا کے یہ حکم کرنوا اللہ سے یہ سمجھنے جی توفیق اتا فرمائے واقع داوان الحمدللہ رب السنت و دا فرمائے